زرداری دادو میں موجود تھے وہاں پر انہوں نے کارکنانت سے خطاب کرتے ہوئے کہا آج کے دن جمہوریت پر شبخون مارا گیا زلفیکار علی بھٹو نے عوام کی طاقت سے اس وقت وقت کی سوپر پارکو للکارا سابق صدر آسیفری زرداری نے کہا کہ بھٹو کی حکومت پر اس وقت شبخون مارا گیا جب وہ دنیا میں پاکستان کا بول بالا کر رہے تھے سابق صدر کا کہنا تھا جو تاریخ میں زندہ نہیں رہنا چاہتے وہ پینما اور جیلوں سے ڈرتے ہیں ہونے والا ہے بھٹو صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو باہر بھیجواتے ہیں مگر انہوں نے انکار کر دیا سابق صدر آسیفری زرداری نے کہا اختیارات نہ دیتا تو میاں صاحب بزیر آزم نہیں بلکہ صدر بن جاتے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی ترقی عامریت نہیں بلکہ جمہوریت کے تسلسل میں ہیں پیپس پارٹی نے اختیارات واپس کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے سابق صدر آسیفری زرداری جو کہ دادو بھی موجود تھے کارکنان سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے اپنے خطاب میں کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں اس کہتے ہیں کہ ستر سال میں دیکھیں تو چائنہ نے کتنا کتنی ترقی کی ہے دوسرے ملکوں نے کتنی ترقی کی ہے پاکستان برحال کیوں ترقی نہ کر سکا اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں چالیس سال تو ایک مارشل مائنڈ سیٹ مارشل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ نے حکومت کی ہے اور مارشل مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی نون مارشل مائنڈ سیٹ کی دیموکراتک مائنڈ سیٹ کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے